یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج ستمبر دوہزار تیس کی چھبیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چال بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مقبوضہ جمہو کشمیر کے شہر کھائی گلہ میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل درامت کے لیے حق دو تحریک کا قیام عمل میں لائے گیا ہے پندرہ اکتوبر تک ترقیاتی منصوبوں پر کام مکمل نہ ہونے کی صورت میں احتجاجی مہم کا آغاز کیا جائے گا تاہم حق دو تحریک کا پہلا جلسہ کھائی گلہ میں تیرہ اکتوبر کو ہوگا غیر شرعی نکاح کیس میں سابق وزیراعظم عمران خان گزشتہ روز عدالت میں پیش نہ ہو سکے جس کے بعد ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ سلام آباد نے انہیں دو اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے شہر سکردو کے ریجنل ہیڈکوارٹر ہاسپٹل کے پیرا میڈیکل سٹاف نے ہرطال کر رکھی ہے ایک ہفتے سے سٹاف نے بازوں پر کالی پٹیاں باندھ کر کام کیا لیکن مطالبات منظور نہ ہونے پر روزانہ دو گھنٹے ہرطال شروع کر دی گئی ہے مطالبات اب بھی پورے نہ ہوئے تو ایک ہفتے بعد اگلے لاعامل کا اعلان کیا جائے گا اسسسٹنٹ کمیشنر کے ایک پروفیسر کے ساتھ بدتمیزی کے خلاف پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کے تمام کالجز میں علامتی ہرطال کی گئی پروفیسرز این لیکچررز اسوسییشن آف گلگت بلتستان کی کال پر پروفیسر میر عالم کے ساتھ پورے مقبوضہ علاقے کے ساتھ ساتھ نے ہرطال کر کے اظہار ایک جہتی کیا پاکستان کے سابق وزیراعظم امران خان کی تیسری بیوی بشرا بیوی کے سابق شوہر خاور مانیکہ کو لہور ائرپورٹ سے دبائی جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا ہے ان پر قبرستان کی جگہ پر غیر قانونی شادی ہال اور چھبیس دکانیں تعمیر کر رہے کا الزام ہے بیرون ملک فرار ہوتے ہوئے ایف آئی اے نے انہیں گرفتار کیا پاکستانی مقبوضہ بلوچستان میں چلنے والی حق دو تحریک کے چیئرمین مولانا حدایت الرحمن نے خبردار کیا ہے کہ گوادر کے مسائل حل نہ کیے گئے تو وہ مسلح جد و جہد کا آغاز کرنے سے گرز نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ اپنے حقوق کے لیے وہ مسلح جد و جہد کا آغاز کر سکتے ہیں کل پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ باتیں کہیں حدایت الرحمن نے کہا کہ طویل دھرنوں کے بعد بھی ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جارے اور مقامی مچھیروں کو ٹرولر مافیا کی وجہ سے اب بھوک کا سامنا ہے لہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو نے پنجاب سرکار کے بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما عزیز الرحمن چند کے اکرا کولڈ سٹورج پر لیسکو نے چھاپا مارا عزیز الرحمن چند نے چھ سو بارہ شارعہ چھ ملین رپوں کا بجلی کے بل کا ڈیفالٹ کیا ہوا ہے یعنی اک سٹھ کروڑ چھبیس لاکھ رپے کی بجلی استعمال کی لیکن بل جمع نہیں کرائے لہٰذا اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر عزیز الرحمن چند کی جہداد کی نیلامی کر کے واجبات پورے کیے جائیں گے آپ ریڈیو حمال یا سن رہے تھے اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹرلم جدیو مرزا کو اجازت دیجئے